موسیقی وائس سے پیسے وائس میں کیسے چینج کریں گے ڈائیو ٹرانزٹیو ورپس میں ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے پہلے موڈل ایکزلری ور وڈ سے ہم آرہیڈی وڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وڈ ایک موڈل ایکزلری ور بہ اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں سکینڈری لیول میں پرائیمری لیول میں ہم ان کے یوزجز کو پڑھیں گے اور ان کو ہم کنڈیشنل سنڈینسز میں بھی یوز کریں گے کہ آپ کیسے ان کے جملے بنائیں گے لیکن یہاں پہ ہمارا مقصد ان کو پیسے میں کیسے چینج کرتے ہیں اور اس ایک سکینڈری لیول کا ڈیفنیشن کیا ہے وڈ اس یوز فور انریل سچویشنز یہ انریل سچویشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ ایکشنز جو ہم ماضی میں کرنا چاہتے تھے لیکن دو وجہ ہوئے نہیں ہوئے ایک ہم نے نہیں کیے we didn't do it ہم نے خود نہیں کیے جامبوچ کے یا ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکے ہمیں موقع نہیں ملا یا ہمیں ہم نے خود نہیں کیے تو ان کے لئے ہم یوز کریں گے would جیسے میں کہتا ہوں I would help you میں آپ کی مدد کرتا دیکھیں میں نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی I didn't do it میں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ نے میری مدد نہیں کی تھی تو میں آپ کی مدد کیوں کروں اور اسی طرح I would help you میں آپ کی مدد کرتا but I couldn't مجھے موقع نہیں ملا ملہا مجھے موقع ہی نہیں تھا کہ میں آپ کی مدد کرتا تو اس کے لئے میں معذرت خواہوں وغیرہ clear so یہ ہو گئے آپ کا model auxiliary word آج اسی کو ہم change کریں گے active wise سے passive wise میں die transitive verbs کے ساتھ کہ ان کو کیسے چار طریقے میں ہم passive wise میں change کریں گے die transitive ہم already discuss کر چکے ہیں die means to یا d means to transitive جو passive wise میں change ہو سکتے ہیں verb جو کام کو ظاہر کرتے ہیں so die transitive verbs ایسے verbs جن کو دو object کی ضرورت ہو اور passive wise میں وہ چار طریقے میں change ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں die transitive verbs ان کو تو دو object کی ضرورت ہوگی لیکن ایک object ہوگا indirect اور ایک object ہوگا direct یعنی ایک جاندار object ایک غیر جاندار object indirect object means all living and direct object means all non living اور ہم ہمیشہ indirect object کو شروع ملاتے ہیں direct object کو بعد میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں direct object کو شروع میں لانا چاہتا ہوں اور indirect کو بعد میں تو آپ کو preposition استعمال کرنا ہوگا different preposition use ہوں گے our verb کے ساتھ جیسے teach کے ساتھ to ہوگا تو کچھ کے ساتھ for ہوگا کچھ کے ساتھ from کو ہم use کریں گے کچھ کے ساتھ with کو ہم use کریں گے اسی طرح different preposition کو ہم different die transitive verbs کے ساتھ use کریں گے start کرتے ہیں die transitive verbs simple sentences کو simple sentences میں کیسے ہم change کریں گے simple sentences جو سادھا بیان ظاہر کرتے ہیں he would teach me grammar he would teach grammar to me وہ مجھے grammar پڑھاتا وہ grammar مجھے پڑھاتا دیکھو اسے موقع نہیں ملا couldn't یعنی نہیں کر سکا didn't خود نہیں پڑھایا کوئی وجہ ہو سکتا ہے clear simple کے پیسے وہ آپ کیسے بناوں گے I would be taught by M grammar I would be taught grammar by M grammar would be taught by M to me grammar would be taught to me by M آپ پہلے indirect object کو شروع میں لائیں گے I بنا کر second میں بھی لیکن یہاں پہ by M کو شروع میں لگائیں گے grammar کو بعد میں grammar کو شروع میں لگائیں گے by M کو بعد میں اور دوسرا third way میں آپ grammar یعنی direct object کو شروع میں لائیں گے four sentence میں بھی لیکن یہاں پہ by M کو شروع میں لگائیں گے to me کو بعد میں to me کو شروع میں لگائیں گے by M کو بعد میں تو یہ چار طریقے میں آپ کے active wise سے passive wise کے sentence بنیں گے جیسے I would be taught by M grammar مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جا سکتا تھا اور مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جا سکتا تھا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جا سکتا تھا negative sentences منفی فکرے وہ جملے جن میں بیان کو انکار کرتے ہیں he would not teach me grammar he would not teach grammar to me وہ مجھے grammar پڑھا تھا وہ grammar مجھے پڑھا تھا I would not be taught by him grammar I would not be taught grammar by him grammar would not be taught by him to me grammar would not be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھا جا سکتا تھا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھا جا سکتا تھا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھا جا سکتا تھا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھا جا سکتا تھا interrogative sentences in which we ask questions جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں would he teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے پڑھا تھا would I be taught by him grammar would I be taught grammar by him would grammar be taught by him to me would grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جا سکتا تھا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جا سکتا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جاتا یا پڑھایا سکتا next ہمارے پاس formal sentences model verb would would not teach me grammar would he not teach grammar to me would I not be taught by him grammar would grammar by him would grammar not be taught by him to me would grammar not be taught to me by him grammar to first to grammar to grammar to grammar کیا وہ مجھے گرامر نہیں پڑھا تھا کیا وہ گرامر مجھے نہیں پڑھا تھا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر نہیں پڑھایا جاتا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا لازمی مر پاس ہے ان فارمس انڈنسز غیر رسمی فکریں wouldn't he teach me grammar مجھے grammar نہیں پڑھا تھا کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھا تھا wouldn't I be taught by him grammar wouldn't I be taught grammar by him wouldn't grammar be taught by him to me wouldn't grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تو یہ ہو گئے جملے model axillary verb would کے ابھی ہم discuss کریں گے used to کو اگر used to structure ہے تو اس کے passive کو ہم کیسے بنائیں گے اور اگر used to model axillary verb ہے تو ہم ان کے جملوں کو کیسے بنائیں گے used to کو ہم discuss کریں گے as a structure پہلے start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ used to کے بارے میں بہت سے grammarian کے بہت سے رائے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈ کو نہیں پڑھتے بلکہ لکھتے ہیں rules میں ان کو pronounce نہیں کرتے ہم اس کو پڑھتے ہیں used to used to غلط ہوگا used to کو ہم جملے میں استعمال کریں گے ایسا structure used to ویسے ہے model axillary verb اگر آپ اس کو اس format میں لکھیں گے اس طریقے میں لکھیں گے تو یہ ایک structure بنے گا نہ کہ یہ ایک model axillary verb بنے گا اس کو سمجھنے کی یہاں پہ ہم کوشش کریں گے دیکھیں used to ایک model axillary verb ہے میرے رائے کے مطابق ابھی میں آپ کو کچھ example اس کے بارے میں دوں گا جیسے میں کہتا ہوں i can teach you میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں ہم اس کے جب negative بناتے ہیں تو میں کہتا ہوں i can not teach you can i teach you can i not teach you can't i teach you تو یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں model axillary verb کے بعد not اگر آپ model axillary verb used to کو دیکھیں اس کا simple sentence ہوگا i used to teach e used to teach me grammar یہاں پہ e used to teach me grammar negative میں ہم لگا رہے ہیں past indefinite tense کا helping verb e did not used to teach me grammar اگر آپ یہاں پہ did لگا رہے ہیں تو یہ model axillary verb نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک structure ہوگا جیسے اگر میں کہوں کہ i can teach you اگر اس کا negative میں بنا ہوں تو میں کہوں گا i do not can teach you جیسے یہاں پہ e did not used to تو دیکھیں یہاں پہ آپ اس کے پورے model axillary verb کا جو status ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں کیونکہ آپ did استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک structure ہوگا یہاں پہ ابھی ہم as a structure اس کو discuss کریں گے اور next slides میں ہم اس کو as a model axillary کو discuss کریں گے تو یہاں پہ used to ایک structure کے طور پہ ہم اس کو discuss کریں گے اور اس کو ہم use کرتے ہیں ماضی کے عادات اور ارکات کے لئے it is used for past habits and actions وہ کام جو آپ ماضی میں کرتے تھے اب چھوڑ دیئے یا وہ ارکات جو آپ ماضی میں کرتے تھے habits جو آپ نے ابھی چھوڑ دیئے simple sentences سے ہم start کریں گے die transitive verbs کو he used to teach me grammar وہ مجھے grammar پڑھایا کرتا تھا he used to teach grammar to me وہ grammar مجھے پڑھایا کرتا تھا i used to be taught by him grammar i used to be taught grammar by him grammar used to be taught by him to me grammar used to be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جاتا تھا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا تھا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا negative sentences منفی فکرے اور جملے جن میں ہم بیان کو انکار کرتے ہیں وہ مجھے grammar نہیں پڑھایا کرتا تھا وہ grammar مجھے نہیں پڑھایا کرتا تھا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا تھا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا سوالیا فکرے کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھایا کرتا تھا کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھایا کرتا تھا کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا formal sentences رسمی فکرے did he not used to teach me grammar did he not used to teach grammar to me کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھایا کرتا تھا کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھایا کرتا تھا کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا ان فارمال سنڈنسز غیر رسمی جملے دنٹی یوز ٹو 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 تو یہ ہو گئے structure use to کے sentence جب آپ use to کو اس structure use کریں گے تو اس کے جملے کیسے بناو گے اور اگر model axillary verb ہے تو اس کے جملے کچھ اس طرح بنیں گے اور میں اس format کے ساتھ agree کرتا ہوں یا میں اس کے ساتھ متفق ہوں کیونکہ آپ as a model axillary verb use کر رہے ہیں تو use to کی اپنی ایک status ہونی چاہیے چاہے وہ negative کے form میں ہے چاہے وہ interrogative ہے چاہے وہ simple ہے formal ہے یا informal ہے model axillary verb میں آپ اس کے simple sentences ایسے بنائیں گے اور d کو نہیں پڑیں گے یہاں پہ یہ silent ہوگا he used to teach me grammar وہ مجھے grammar پڑھایا کرتا تھا he used to teach grammar to me وہ grammar مجھے پڑھایا کرتا تھا i used to be taught by him grammar i used to be taught grammar by him grammar used to be taught by him to me grammar used to be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جاتا تھا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا تھا وہ grammar مجھے نہیں پڑھایا کرتا تھا i used not to be taught by him grammar i used not to be taught grammar by him grammar used not to be taught by him to me grammar used not to be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا تھا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا تھا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا انفارمر سنٹنسز غیر رسمی جملے کیا وہ مجھے گرامر پڑھایا کرتا تھا کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر پڑھایا جاتا تھا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا تھا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارمل سنٹنسز رسمی فکریں کیا وہ مجھے گرامر نہیں پڑھایا کرتا تھا کیا وہ گرامر مجھے نہیں پڑھایا کرتا تھا یوز عیدددنس up should be taught biiim grammar یوز عیدددنس بجورد غیر destiny غیر کیا گرامر نمار بواددony ب هم گرامر قرچب проход اے میرددان یوز عیدد کیا گرامر بوادع مجھے گرامر یوز عیدددف اور بسOfférence یوز عیددد کیا گرامر بğaددی Use grammar not to be taught by him to me. Use grammar not to be taught to me by him. کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ Informal sentences غیر رسمی فکریں Use not کا short form isn't username name 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 کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا تھا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا تو یہ ہو گئے جملے model auxiliary verb use to کے active wise سے پیسے wise میں امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے lecture میں اگلے activities کے ساتھ یہاں پہ ہمارا model auxiliary verbs ختم ہو جاتا ہے اور آگے ہم جو topic discuss کریں گے وہ ہے different die transitive verbs کو different tenses کے ساتھ model auxiliary verbs کے ساتھ active wise سے پیسے wise میں امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کے لئے clear ہے ملتے ہیں اگلے lecture میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ